احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطیناکا الكوثر فصلی لربکا انحر انہا شانیکا ہوا لبتر صدق اللہ العظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو ذکر کرنے والا افضل ہے دوسری جگہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفہوم ایسا ہے کہ جب جنتی جنت چلا جائے گا تو اس کو کسی چیز کا ارمان افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں ذکر کے بنا گزری ہو میرے انتہائی واجب الہترام عزیز ساتھیو آج ہم کتنا فضول کا وقت گپوشپوں میں ضائع کر لیتے ہیں لایانیوں میں مصروف رہتے ہیں غیبتوں میں مصروف رہتے ہیں دوسرے کو ناکام کرنے میں مصروف رہتے ہیں ٹانگیں کھنچنے میں مصروف ہوتے ہیں اپنی آخرت بنانی چاہیے ذکر کرنا چاہیے فرمایا ذکر سے قلوب منور ہوتے ہیں قلب روشنی والے ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اپنے دلوں کو صاف کرو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے مفہوم ایسا ہے فرمایا منافق جو ہوتا ہے کسرت ذکر نہیں کر سکتا منافق اب زمزم کسرت سے سیر ہو کر نہیں بھی سکتا تو ذکر کسرت سے کرنا چاہیے ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے ہر وقت زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے میرے بھائیو دوستو عقیدہ مضبوط کرو اپنا عقیدہ درست کرو اللہ پر عقیدہ رکھو تمام بگڑے بنانے والا اللہ ہے مشکل کو شاہ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑو ذکر اسکار سے تعلق بنتا ہے اللہ سے جب بندے پر غم آتا ہے تو وہ لازمی ذکر کرتا ہے خوشی میں اللہ کو یاد کرو میرے بھائیو دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیسا ایمان تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو اور جنت کے سردار ہو اس کے باوجود کیا فرماتے کاش میں ایک تنکہ ہوتا جو کہ مجھے کوئی توڑ لیتا پھر کیا فرماتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کاش میں ایک جانور ایک جگہ بے بیٹھے تھے ایک جانور کو دیکھا وہ فرمایا کہ کتنے مزے سے یہ کھا پی رہے اس کا نہ عصاب ہوگا نہ کتاب ہوگا یہ جنتی ہونے کی بشارت ہے ان کی اور ان کے الفاظ سنیں یعنی ان کو جنتی دنیا میں کہا گیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہو بھی جنت کے سردار اور وہ یہ بول رہے ہیں تو آپ سوچیں ہمارے آپ کا کیا ہوگا ہم تو دو نمازیں بڑھ لیتے ہیں خود کو اتنا بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ایسا گناہگار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا کتنا اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کسی کام میں مشغول دے کہنے لگا کہ فلا بندے سے مجھے میرا وہ دلوا دی چھی یعنی حق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دھرا مارا وہ کہا جس ٹیم میں اس کاموں کے لئے بیٹھتا ہوں اس وقت تم لوگ آتے نہیں اور جس ٹیم میں کاموں کے لئے نہیں بیٹھتا اپنے کام میں اس ٹیم آ جاتے ہو تو بندہ جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کے بیچے ایک بندہ بیجا اور اسے بلایا اور ہاتھ میں دھرا دیا اور کہا کہ مجھے بھی مارو بہت اسرار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بندے نے کہا کہ نہیں میں نہیں مارتا من اللہ کے واسطے تمہیں معاف کیا پھر واپس گھر چلے گئے گھر گئے دو رکعات نماز پڑی اور اپنے ساتھ مخاطب تھے اے عمر کیا کہہ رہے ہیں اے عمر تو کمینہ تھا اللہ نے تجھے عزت دی اے عمر تو زلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی اے عمر اللہ نے تجھے لوگوں کا باچھا بنایا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر اللہ کو کیا جواب دے گا یعنی جنتی ہونے کی بشارت ان کو دنیا میں ملی ہوئی اچھا وہیے لوگ یہ بول رہے ہیں ایک دفعہ اپنے غلام حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں تو ایک جگہ رات ہو گئی تو دیکھا وہاں آگ لگی ہوئی وہاں چلے گئی وہ اس لئے وہاں چلے گئے کہ ادھر آگ لگی ہوئی دیکھی حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو کوئی بندہ آئے ہوں گا کوئی معجرین آئے ہوں گے اپنے شہر نہیں لوٹے ہوں گے یہاں ہی پہ رکے ہوں گے تو حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو کر چلے گئے وہاں پہ گئے تو بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کیا ہو رہے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بڑی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یہ چولے میں کیا ہے یہ چولے پر آپ نے کیا رکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے اس دیشکے میں یہ اس لئے رکھا ہے میرے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے کچھ کیا نہیں ہے میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے میرے بچے رو رہے ہیں ان کے دل بیلانے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارا پوچھتے نہیں مفہوم ایسا ہے ہمارے پوچھتے نہیں ہماری خیر خبر نہیں لیتے خود کو امیر المومنین کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس لوٹے جیسے ہی واپس لوٹے بیت المال سے انہوں نے وہ اٹھایا سمان وغیرہ اٹھایا بیت المال سے کچھ چربی وغیرہ اٹھائی کجوریں اٹھائی آٹھا اٹھایا اور نکلے جیسے ہی یہ بوری بوری بھر لی تو حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں بوری اٹھانے لگے ان کے غلام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے کندے پر رکھو حاکم وقت حضرت عمر فرما رہے ہیں یہ بوجی کو میرے کندے پر رکھو تو حضرت اسلام رضی اللہ تعالیٰ نے اسرار کیا نہیں نہیں میں اٹھاؤں گا اس کو پھر نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں میرے کندے پر رکھو پھر اسرار کیا انہوں نے کہ نہیں میرے کندے پر رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھ پہ سارے چیزیں ڈالی جائیں گی کیا اس وقت بھی تو اٹھائے گا یہ تو میں ہی اٹھاؤں گا سب کچھ تو ابھی بھی تو میرے کندے پر رکھ کیونکہ اللہ اس کا مجھ سے ہی پوچھے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے وہ اٹھایا اور نکلے اس جگہ تک پہنچے اور ان کے لئے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے لئے اس میں کچھ چربی ڈالی کچھ خجور ڈالا آٹا ڈالا تو حریصہ سا بن گیا تو ان کو کھلایا بچے خوشی خوشی خوش تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لئے وہاں بیٹھ گئے تو جب بیٹھ گئے باقی سامان بھی ان کو دے دیا جانے لگے تو حضرت عسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ بیٹھے کیوں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے کچھ دیر خوشی سے ہنستا ہوا بھی دیکھ لو پھر یہ بات میں نے وہ کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں بیٹھے تھے تو اس بڑھیا نے فرمایا کہ کاش تُو امیر المومنین ہوتا کاش تُو باچھا ہوتا حضرت عمر کی جگہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حضرت عمر امیر المومنین کے دربار آوگی تو مجھے وہاں ہی پہ پاؤگی تو دیکھیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے وہ ایسے امیر المومنین تھے کیوں ان کے عامال ٹھیک تھے آج ہم اللہ سے دور ہیں زاکرین کی مجلسوں سے دور ہیں جو ذکر کرواتے ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں ذکر کی مجلسوں پر حدیث شریف موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو یعنی خوب کھاؤ تو کسی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر کے حلقے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے جہاں ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ ذکر کی مجلس ہے ذکر کی مجلس کی کتنی اوقات ہے ہلکہ لگانا وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کانا سے ثابت ہے اسی حدیث سے ثابت ہے اور کئی ہاں حدیث ہیں اس بارے میں اپنی اصلاح کیا ہے پہلے اپنی اصلاح کرو اس نفس نے تمام زندگی گناہ کیا ہے اس نفس نے تمام زندگی گناہ کیا ہے اس کو اللہ کہلوانا بہت مشکل کام ہے اس کی اصلاح کرنا ایک بندہ جب نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے آپ اس پہ بھی تیرہ آزاد کرتے ہو جب ایک بندہ بھرے لوگوں کے پاس جاتا ہے آپ تب بھی تیرہ آزاد کرتے ہو ایک حال میں کسی کو نہیں چھوڑتے تو آپ کو چاہیے لوگوں کو میں مشورہ دیتنا چاہتا ہوں کہ کسی کی برواہ مت کرو دین میں کامیابی ہے دین کو اپناو دین کے ساتھ چمر جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کو پکڑ لو اور اللہ سے اپنے تمام مسائل حل کرو سکر کے حلقے کی کتنی اہمیت ہے جب بندہ اپنی اصلاح ایک بندہ جب اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور افسوس کرے بس یہی ایمان والا انسان ہے نا جب بندہ کسی کے بعد بیعت ہونے جاتا ہے اصلاح کی نیت سے تو آپ خود سوچیں اس پہ اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا اس پہ کون سی کیفیاد ہوتی ہوں گی اس پہ کون سے عالم ہوتا ہوگا اس پہ کون سی کیفیاد آتی ہوگی ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہتا ہے کہ جب وظائف اس نے شروع کیے اس نے کہا میں روزانہ ذکر کی مجلس کا دن گنتا ہوں گے اتوار کا دن کب آئے گا میں ذکر کی مجلس میں شرکت کروں تو یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے اس میں ایمان جاگ گیا ہے اس کے نفس مرنے والا ہے اس کے نفس نے اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ ہاں تُو نے گناہ کیے ہیں تو جب بندہ اللہ والے سے جڑ جاتا ہے تو اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ والے سے جڑنا چاہیے اللہ والے کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے اور بنانے چاہیے ہیں ایک بندہ جب بیعت ہو جاتا ہے اپنے شیخ سے توبہ کرتا ہے ادھر ہی کہتا ہے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا تو وہ اس کا دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے جب ایک بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہو تو یقین جائیں اس پہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ دوسری بار اس کے گناہ کرنے کے ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے نفس نے اس کو مجبور کیا ہوتا اس کے دل نے اس کو مجبور کیا ہوتا ہے وہ ایک گناہ کا جذبہ اس میں اٹھتا ہے وہ گناہ کر جاتا ہے لیکن گناہ بھی پھر افسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اتنے گناہ لے کر آؤ کہ سمندر کی جاک کے برابروں میں پھر بھی تمہارے معاف کروں گا تو اللہ سے کسی کو نا امید مت کرو معاف کرنا سیکھو لوگوں کو بولو اللہ رحیم ہے اتنے سخنا بنو کہ آپ لوگ بولو کہ اللہ نہیں معاف کرتا ہے کیوں نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ نے کس کس کو سب کو معاف کرتا ہے جو ایک بار توبہ اٹھائے سچے دل سے بولے اللہ مجھے معاف کردے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کردیتے ہیں اور اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا اس نے کہا جب بندہ نماز کے لئے جاتا ہے تو فرشتے دو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی علماء کرام اس بات کی تصدیق میں نے ایک ہی علماء سے اس بیان میں سنا تھا جب وہ نماز کے لئے جاتا ہے تو جیسے ہی نماز کے لئے کھڑا ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے یہ گناہ اٹھا دو کیا کر دو اس سے یہ گناہ ہٹا دو تو وہ فرشتے اس سے گناہ ہٹا دیتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس گناہوں کا کیا کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی ہٹا دیئے تو ہٹائی رہنے دو کتنا رحیم رب کریم ذات ہے یعنی ابھی گناہ آپ نے ہٹا دیئے تو اسے ہٹائی رہنے دو یعنی یہ ہٹائی رکھو اس گناہ کو مت لاؤ دوبارہ اس پہ تو ایک نماز پڑھنے پہ اتنا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے پہ اتنا ہوئے تو یہ بھی یاد رکھیں جتنا ثواب ہے پھر اتنے گناہ بھی ہیں یعنی جو نماز نہیں بڑھتا پھر اس کا اتنا گناہ بھی ہے جو اللہ یعنیہ کرتا ہے اس کا پھر گناہ بھی ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا پھر عذاب بھی ہیں لیکن آپ لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو بزرگان دین کی خدمت کرو علماء کی خدمت کرو اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنا چاہے پھر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نسی فرمائے اور ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین